اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی آج کی سب سے بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ فواد چہدری جو پاکستان تحریک انصاف کی سب سے توانہ آواز تھے وہ جس صورتحال سے گزرے وہ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان کو اٹھایا گیا اس کے باہر سے اس کے بعد جو کچھ واقعات پیش آئے جب وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے انہوں نے پہلے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کی تھی اس کے بعد سے وہ منظر عام سے غائب تھے ان کی مضمت کو تحریک انصاف نے اپنے اوفیشل ٹوٹر اپنے اوفیشل فیس بک اور اپنے اوفیشل یوٹیوب چینلز پر بھی اپلوڈ کیا تھا فواد چودری ان رہنماؤں میں سے ہیں جو عمران خان کے ساتھ بڑے غیر متزلزل انداز میں کھڑے ہونے کے دعوے کرتے رہے فواد چودری صاحب کے اوپر بہت زیادہ پریشر سے جس کا سب کو اندازہ ہے لیکن خوفناک ٹرینڈ یہ ہے جس کو آپ آئین کا اور قانون کا قتل کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی کشتی سے چھلانگ لگا رہے ہیں جو نیا سیاسی گھونسلہ تلاش کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو خیرہ بات کہہ رہے ہیں ان کے لیے جائے امان ہے نہ صرف یہ کہ نو مئی کے واقعات کا ذمہ دار ان کو نہیں قرار دیا جائے گا ان کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی بلکہ اس سے پہلے جو گزشتہ سوہ سال میں شباہ شریف کی سرکار آنے کے بعد ان پر دہشت گردی کے مقدمات بغاوت کے مقدمات اور دیگر مقدمات بنائے گئے وہ بھی ادم پیروی کا شکار ہو جائیں گے اٹلیسٹ اب تک یہ ٹرینڈ سامنے آیا ہے حکومت کی کوئی ایسی انٹینٹ نظر نہیں آتی کہ یہ جو دہشت گرد تھے پاکستان تحریک انصاف کے جن پر سیون ایٹی اے کے مقدمات بنائے گئے تھے جن پر سیڈیشن کے چارجز لگائے گئے تھے جن پر مختلف نویت کے فوجداری مقدمات قائم کیے گئے تھے شاید وہ مقدمات سیاسی تھے بلکہ اگر آپ ان کی پیروی نہیں کریں گے تو یقیناً وہ سیاسی مقدمات تھے تو کیا ہم اپنے آئین اور قانون کی دھجیاں خود اپنے ہاتھ سے اڑا رہے ہیں بہت ہی اہم معاملہ ہے لیکن اسی سے جڑا ہوا معاملہ کے پاکستان تحریک انصاف کیا وہ اس تمام معاملے میں معصوم ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ کا واقعی نو مئی کے واقعات میں کوئی کردار نہیں تھا جس طرح سے کلیم کر رہے ہیں عمران خان صاحب ان کی پارٹی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کو توڑا جا رہا ہے اور نو مئی کے واقعات کو اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آج اب سے تھوڑی دیر پہلے وزر دفاع خواجہ آصف نے ایک بیان دیا جس میں وہ تحریک انصاف پر بحیثیت جماعت پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں سنیے ذرا خواجہ آصف نے کیا کہا پارٹی پر پابندی لگائی جائے یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اب سے چند روز پہلے ہم وفاقی وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کو سن رہے تھے جو ایک نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے پی این این کے اوپر انہوں نے انٹرویو دیا اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یا عمران خان رہے گا یا ہم اب دونوں کا وجود بیق وقت قائم نہیں رہ سکتا پھر سما ٹی وی پر ندیم ملک کے شوور بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی ہے اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا چیز قانونی ہے اور کیا چیز غیر قانونی اس کے پاس جو ہتھیار ہوا وہ استعمال کریں گے اور ہمارے پاس جو ہتھیار ہوا ہم استعمال کریں گے اس سارے بیک ڈروپ میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں چل رہا ہے عمران خان صاحب اس وقت اس لڑائی کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا ان کی ختم کرنے کی خواہش اب پوری بھی ہو پائے گی یا پھر ریاست اور حکومت نے اب یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک انصاف کو منظر نامے سے غائب کرنا ہے کیونکہ تحریک انصاف کی موجودگی میں ان کا الیکشن ان کا پلٹیکل سروائیول مشکل نظر آتا ہے آغاز میں ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنماء فروح حبیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں فروح حبیب صاحب ساملے کو میری آواز آ رہی ہے جی باکستان آ رہی ہے فروح صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے سامنے اس وقت کچھ ڈیفیکشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ موجود ہے ان کی گرفتاری ہوتی ہے گرفتاری کے بعد رہائی کا حکم نامہ جاری ہوتا ہے جو شخص پریس کانفرنس نہیں کرتا جس کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا جو ایک لکھا ہوا بیان نہیں پڑتا اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ بلکل ایک ان اینڈنگ سلسلے کی طرح جاری ہے عدالتوں کے حکمات نہیں مانے جارے یہ تو وہ سیچویشن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے اب دو سے تین قسم کے گروپ سامنے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ایک جو پولٹکس سے کنارہ کشی کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کو ہی خیر آباد کہہ رہے ہیں دوسرے وہ ہیں جو فواد چودری صاحب جیسے ہیں جنہوں نے مضمت کر دی اور اس کے بعد منظریں عام سے غائب ہیں اور تیسرے ہیں فیاض الحسن چوہان جیسے جو نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی کا اختیار کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک نئے سیاسی پلٹ فارم کی ایک نئے سیاسی گھونسلے کی بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت کتنا وری موجود ہے کتنا اس سارے معاملے پر خدشات تحفظات یا پھر خوف موجود ہے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی جمہوریت کو اس طریقے سے بے عبرو کریں گے اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور سب سے پاپولر پارٹی کو جو ہے آپ کہیں گے کہ ہم نے دوڑنا ہے ڈسمنٹل کرنا ہے اس کے لیے تو ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو جیلوں میں تو ڈالے گیا ہے شریف مزاری جو ہیں ان کو پانچ بار گرفتار کیا گیا اور آخری بار ان کو گجرات ایک ایسے مقدمے میں پیش کیا گیا جس مقدمے میں نہ وہ موقع پر موجود ہیں اور نہ ہی اس روڈ بلاک کا وہ حصہ ہیں جیسے ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے پھر ان کو مقدمے میں اندر ڈال دیا جاتا ہے اور لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو ان کی فیملیز کو دھمکایا جا رہا ہے جس انداز سے یہ ایک فاشس رجیم نے یہ اٹیک شروع کیا ہے یہ ماضی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوا اور کم از کم ہمارے تین ساڑھے تین سالہ دور حکومت کے اندر کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے توڑے گئے ہو پکڑنے اس کو گئے ہیں اور اس کی بائد کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے ہیں جو شہریہ رفلیقی کے ساتھ ہوا جو اسمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا تو یہ جس قسم کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے یہ ایک بلکل فاشس طریقہ ہے اور یہ پاکستان کی آئین کو اور قانون کو انہوں نے پاؤں دلے روم دیا ہے اس وقت بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ موطل ہیں پاکستان کے اندر اور عدالتوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے زمانت لینی ہے یہ آپ کو گرفتار کریں گے یہ پریس کانفرنس کیے بغیر تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے آج اسلامباد ہائی کون کے جی 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 آج جو جسٹس صاحب کے ریمارکس آئے ہیں وہ میرے خال میں کافی ہونے جائیں یہ سب کے لیے اگر پاکستان کی عدالتوں میں اب اس قسم کا جو ہے وہاں محول پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر آپ نے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کرنے ہیں وہاں پر آپ نے انڈر ٹیکنگز بھی دینی ہے تو پھر میرا جو آئین کے حقوق ہے میری جو رائٹ تو لیبرٹی ہے جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ ختم کر دیا ہے اور اس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سارے نظام کو چلایا جا رہا ہے اس سے کوئی ملک کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو رہی بلکہ نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو لوگ آج چہروں پہ مسکراتے لے کے پھر رہے ہیں تھٹھے لگا رہے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اگلی باری ان کی ہے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ابھی تو یہ مہینہ ڈیڑھ مہینے کا اقتدار رہ گیا ہے نا پھر آگے آئندے یہ اپنی دانتوں تلیں اگلیاں لے کے بیٹھیں ہوں گے کیونکہ یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں صرف ایک خوف ہے عمران خان انتخابات جیت جائیں گے عمران خان کو انتخابات میں جیتنے سے روکنا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی پارٹی کو دوڑ پڑ دو پرخبیر صاحب لیکن اگر آپ جو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ کونفیڈنٹ ہیں آپ اپوزیشن ہیں عوام کا روخ اپوزیشن کی طرف ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف مضبوط جماعت ہے عمران خان صاحب ان کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ تو ہمیں ایک ایسے سینریو کی بات کر رہے ہیں جس میں تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی خان صاحب کو ناہل کر دیا جائے گا ان کے کینڈیڈیٹس ان کو توڑ لیے جائیں گے آپ کا پلان بھی کیا ہے عصہ سنیں چاہے عمران خان کے اوپر ڈیڑھ سو مقدمات دچ کرنا ہو چاہے عمران خان کی پارٹی کے لوگوں پر سختی کرنا ہو عمران خان کے گھر کے دروازے توڑنا ہو مجھے آپ بتائیں یہ کوئی عدد کا کیس ہے یا یہ جو ٹیلین کا کیس ہے جس میں دو ججز نے فیصلہ دے دیا عصیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ بینچ بناوں گا یہ کوئی کیس ہے یہ تمام جو کیسز بنائے گئے یا یہ ایک سو نوے میلیل پاؤنڈ کا جو باملہ کہہ رہے ہیں اس میں عمران خان کا کیا کردار ہے عمران خان کا تو کوئی کردار نہیں عبدالقادر ٹرسٹ میں بھی عمران خان کو فیننچر بینیفیشری نہیں ہے اور وہ ٹرسٹ ہے لیکن کیوں کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اس وقت اتنا پاپولر ہو چکا ہے کہ اتنا بوٹ کے ذریعے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لہٰذا عمران خان کی مقبولیت کو پاپولیٹی کو ریاستی طاقت کے ساتھ اس کو کرش کر دیا جائے یہ جو مریم کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایک فیر جو ہے وہ لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے اور معاملہ زیرو سے شروع ہونا چاہیے یہ لندن پلان کے اوپر عمل درامت ہو رہا ہے فرخ عبیب صاحب آپ تو ذرا سوال سن لیجے گا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کے اس میں کچھ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے لیکن آپ کے فارمر کالیگ اور آپ کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے فیصل وابدہ آج انہوں نے پریس کانفرنس کیا آج جو انہوں نے گفتگو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے کیس میں اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ فیض حمید ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان صاحب کے دور میں تھے ان کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کیس میں سب سے زیادہ کرپشن جس نے کی وہ فیض حمید ہے اس سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید ہے ابھی تک کسی نے فیض حمید کا نام نہیں لیا آپ بھی اسی کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے آپ ذرا تھوڑا سے سمجھائیں ہمیں کہ فیض حمید صاحب کیسے کیا تعلق تھا اور یہ جو واقعہ ہے اس میں یہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیسے ہوئی دیکھیں جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ جس شخص کے بارے میں لگا رہے ہیں میرا نہ تو ان سے کوئی تعلق ہے نہ میں ان کا ترجمان ہوں میں تو عمران خان کی حد تک بات کر سکتا ہوں اپنی پارٹی کی حد تک بات کر سکتا ہوں صرف جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو نسی اے کی بات ہو رہی ہے پہلے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو پروپٹی ملک ریاض نے وہاں پر خریدی تھی ون ہائٹ پارک وہ نواز شریف کے صاحب زادے حسین نواز کی ملکیت میں تھی یعنی کہ وہ آج تک نواز شریف وغیرہ نے نہیں بتایا وہ ون ہائٹ پارک کا پیسہ ان کے پاس پروپٹی خریدنے کا کہاں سے آیا اس کے ذرائع کہاں سے کہاں وہ پیسہ وہ بھی کتری خط کے ذریعے پہنچا تھا یا انٹھوں کے ذریعے گیا تھا بوریوں میں گیا تھا لانچوں میں گیا تھا یا دادا جی کی رسیت سے گیا تھا وہ آج تک کسی کو نہیں بالو اس کے علاوہ اگر آج اس کو سمجھ لیں یہ معاملہ ہے کیا ملک ریاض جو ہیں وہ پاکستان کے ایک بطاوش شریف کے طور کے اوپر اور وہاں کی ایک جو انڈیپینڈنٹ نیشنل کرائیم ایجنسی ہے وہ ایک پروپٹی کو فائنڈ کرتی ہے اور ملک ریاض کے ساتھ ان کا آؤٹ آف دا کوٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے اگر ان سی اے اس پروپٹی کو وہاں پر ضبط کر لیتا تو پھر پاکستان جو ہے اس کو لیگل وے سے اپنا چیلنج کرتا کہ یہ پیسہ ہمارا ہے یہ ہمارے ایک آنٹس میں آنا چاہیے لیکن چونکہ یہ معاملہ آؤٹ آف کوٹ سیٹلمنٹ ہو چکا تو اس میں کوئی پاکستان کی کٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال اور آپ ان سے بھی پوچھیں یہ جو منی لارڈنگ منی لارڈنگ کہہ رہے ہیں منی لارڈنگ کا پیسہ تھا تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ آسیف علی زرداری نے لاہور میں جو بلاول ہاؤس بنوایا ہویا بیری اٹاؤن کے اندر یہ کس کی ملکیہ تھا اور کس نے بنا کے دیا تھا کس نے توفے میں دیا تھا نہیں وہاں جاتے ہیں وہ سب کے پر جلتے ہیں فروح حبیم صاحب ارسن لیں القادر ترسٹ تو ایک یونیورسٹی ہے نا جی تعلیم کے لیے حصیر الدن نبی کے اوپر سوفیزم کے اوپر وہ جو گھر بام پروف بنا ہوئے لاہور میں جو سیاست کرنے کے لیے بنا کے دیا تھا اس کا پیسہ کس نے دیا تھا اور کہاں سے آیا تھا اس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو اسی طرح یہ جو ون نائنٹی میلین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں اس کا پیسہ ان سے یہ بھی حساب لیں کہ پاکستان میں آج تک جو منی لارڈنگ کر کے شریف فاندان جو باہر لے کے گیا ہے کیا وہ پیسہ باہر آیا ہے وہ نیب کورڈ کا جو فیصلہ جس میں نواجلی صدایی آفتہ ہیں اس میں لہور ہائی کورڈ اسکام آباد ہائی کورڈ نے وہ فیصلہ منڈیل کیا اس میں کہا ہے اس میں تو خبیب صاحب اس میں تو پر جلتے ہیں نا دیکھیں ملک ریاض کا ہم نام بھی نہیں لیتے ملک ریاض کا نام حکومت بھی نہیں لیتی اس کیس میں نوٹس اور تفتیش صرف خان صاحب سے ہونی ہے ملک ریاض سے نہیں ہونی یہ تو ہمیں معلوم ہے آپ کو یہ بھی علم میں ہونا چاہیے جو نواجلی کو جو صدا ہوئی جن فلیٹس کے بعد جا کے لوگ احتجاج کرتے ہیں ایمن فیلڈ کے وہ نیب کورڈ کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورڈ نے مینٹین کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان کی پروپٹی ہیں یہ شواجلی جرد کرے نا لکھیں برطانیہ کو کہ وہ پیسہ ہمارا ہے پاکستانی قوم کا وہ واپس لے کر آنے دیں ان فلیٹس کو بیچا جائے وہاں پر وہ نہیں یہ کریں گے لیکن لوگوں کو ادھر ادھر رول جائیں گے عمران خان کا نہ اس ان سی اے کے اور ملک ریاض کی کوئی ڈیل سے کوئی تعلق ہے نہ القادر یونیورسٹی کے اندر عمران خان ایک دھیلے کا ذاتی طور پر اس کا کوئی مقاد ہے عمران خان بطور ٹرسٹی کے وہاں پر ہیں ٹرسٹی کے نام پر نہ کوئی زمین ہے نہ عمران خان بروب بطور ٹرسٹی کوئی ترخواہ لے رہے ہیں وہاں سے لہذا یہ کلیس بڑا کلیر ہے اس میں صرف اور صرف ایک میڈیا ٹرائل عمران خان کا کیا جا رہا ہے اس ملک کا تین ساڑھے تین سال وزیراعظم رہنے کے بعد اگر توشہ خانہ کی گھڑیاں جو اب یہ نام لینا بھول چکے ہیں کیونکہ ان کی تو مرسیڈیز نکل آئی ہیں بی ایم ڈبلیوں نکل آئی ہیں ان کے توفیت آئیفوں کی ایک لمبی کہانیاں باہر نکل آئی ہیں توشہ خانہ کے بعد وہ اب یہ بھول گئے ہیں اب کوئی ایک نیا ٹرائل کیس مل گئے اچھا فروح حبیب صاحب کچھ سپیسیفک الزامات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فیاض الحسن چوہان نے لگائے اوورال تو آپ لوگ ظاہر ہیں کہ ان کی پریس کانفرنس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو سپیسیفک الزامات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ترجمانوں کے اجلاس میں ترخیب دیتے تھے کہ میڈیا میں فوج کے خلاف کیا باتیں کرنی ہیں پیاز الحسن چوہان یہ الزام لگاتے ہیں کہ واسق قیوم اور صداقت آباسی کو ڈاریکٹ ہدایات تھیں کہ جی ایچ کی اوپر حملہ کرے یکم مئی کو جو ریلی نکالی گئی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو یوم مزدور اور یکم مئی کے اوپر جو ریلی تھی وہ کارکنوں کو فوجی علاقوں اور عمارتوں کی طرف جانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی ساتھ ہی مضمت کرنے سے منع کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ نو مئی کے واقعات کی مضمت نہیں کرنی خانہ جنگی کروانے کے لیے عاطف خان رہنمہ پی ٹی آئی کو ہدایات جاری کی یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اور اگر یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں پھر تو آپ کی جماعت کے اوپر بڑا سخت اس کا سامنا ہوگا آپ بھی ترجمانوں کے جلاس میں موجود ہوتے تھے آپ کیا کہیں گے یہ بڑے سنگین الزامات ہیں دیکھیں ماملہ یہ ہے کہ جس اجلاس میں خیاضر چہان جس اجلاس کی یہ بات کر رہے ہیں جہاں پر یہ ہدایات دی گئی ہیں اس روز خیاضر حسن چوہان سا پریس کونس کر لیتے اور بتا لیتے کہ ہمیں یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں خیاضر حسن چہان جس دن جیل جا رہے ہیں اس دن وہ عمران خان زنداباد کی پورا فوٹو شوٹ نارے لگاتے ہوئے پولیس کی گاڑی میں بیٹھے ہیں جیسے ہی جیلم کی جیل میں وہ گئے ہیں وہاں پر جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کون سا ایسا تلسمی جن ان کے پاس آیا ہے جس نے ان کو آ کے بتایا کہ چودہ تاریخ کو یہ ادایات دی گئی تھی یکم تاریخ کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی ایک سال سے یہ ہو رہا تھا ان کو کھڑے لیل لگایا ہوا تھا تو پھر پارٹی کا ٹکٹ انہوں نے کیوں لیا پارٹی کا ٹکٹ کیوں نہ لیتے ٹکٹ لینے کے لیے تو انہوں نے کبھی ادھر چھنانگ لگا رہے تھے کبھی ادھر چھنانگ لگا رہے تھے تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب آفٹر تھارٹس ہیں اور لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس قسم کے بیانات ہیں ہاتھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ذرف ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے اپنے محسنوں کے ساتھ محسن کشی کرتے ہیں کے اندر جواز ہے یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو ان کو جھیل جانے کے بعد جب سختی ان کے اوپر کی گئی ان کو اس وقت یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یاد آئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کسی قسم کی کوئی حضیت یہ کیسا فاروق علیو صاحب سن لیں سن لیں عمران خان نے سب سے پہلے نو میری کے واقعے کی جیسے وہ باہر آئے انہیں معلوم پڑا چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے انہوں نے کنڈیم کیا مضمت کی بھری کورٹ میں بھائی یہ آن دا ریکڈ ہے آپ کے صحافی وہاں پہ صحافی کولیگز بھائی وہاں پر موجود تھے آپ ان سے اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں انہوں نے رپورٹ کیا ہم نے بھی رپورٹ کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسا کوئنسیڈنس ہے کیا یہ کوئی اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا جی ایچ کیو کی طرف جاتے ہیں یا کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہیں یا حمزہ کیمپ جاتے ہیں اور وہ روخ نہیں کرتے پارلیمنٹ ہاؤس کا کیوں نہیں روخ کرتے وہ رانہ سناؤلہ صاحب کی جو منسٹری ہے اس کے باہر جو پاکستان سیکریٹریٹ ہے وہاں کیوں نہیں جاتے وہ جو پرائیم منسٹر سیکریٹریٹ ہے شہرائی دستور وہاں کیوں نہیں جاتے یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ یہ ان جگہوں پر گئے یہ بڑا سیریس سوال ہے پاکستان تحریک انصاف سے دیکھیں جہاں 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 لوگ جمع ہوئے جہاں لوگ باہر نکل آئے جہاں پر لوگوں کو معلوم پڑا کہ یہاں پر لوگ جمع ہے وہاں پر لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو دلوپ پہنچتے لیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی پاکستان کے اندر اگر کوئی جگہ نوگ ہو ایڈیا ہے اگر آپ کسی بھی جگہ کے باہر آپ پر امن احتجاج اپنا کر سکتے ہیں اگر آپ حمزہ کیم کی بات کرتے ہیں تو حمزہ کیم جو ہے وہ مین ملی روڈ کے اوپر ہے مین شہرہ کے اوپر ہے اس کے باہر سے روزانہ ہزاروں لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں ایسے ہی جی ایچ کیو کے باہر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں وہ اس کے باہر مین شہرہ ہیں ان شہرہوں کے ارتگیر کی آبادیاں بھی ہیں وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے باہر جانا ہے یا آپ نے ڈی چونک پہ باہر جانا ہے تو وہاں پر جانے کی تو صرف ہی پی ڈی ایم کو اجازت ہے جہاں جا کر آپ سپریم کورٹ کی توہین کر سکتے ہیں اگر ایک ادارے کی توہین کی بنیاد کے اوپر تمام قوانین کو ختم کر دیا گیا تمام انسانی رکوب کی خلاوردیاں کی جا رہی ہیں اور تمام تر ظلم کیا جا رہا ہے تو سپریم کورٹ بھی تو ایک آئین کا ادارہ ہے جس سے پورے پاکستان کو انصاف کی توفہ ہوتی ہے صحیح فرق حبیب صاحب فائنلی اس کے باہر جا کر آپ گانیاں بھی دیں اس کے باہر جا کر آپ کو سٹیٹ لگانے کی اجازت میں ملے ایک ایف آئی آر بھی لگ جنا ہو صحیح بہت بہت شکریہ فرق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف سے بریک کے بعد واپس آ کر بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی اور عدالتی منظرنامے پر خاص طور پر عدالتی منظرنامہ وہاں پر جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں چیف جسٹس آف پاکستان ان کے جو رمانکس ہیں آج وہ بہت عام ہے اور اشارہ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی فیصلہ یا پھر کوئی ان کے جو احکامات ہیں وہ سیاسی منظرنامے کو یکسر تبدیل کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں ایک طرف سیاسی منظرنامے پر حل چل ہے تو دوسری طرف اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی محاذ گرم ہو رہا ہے حکومت کو سنجیدہ سوالات کے جواب دینے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نظر ثانی کی درخواست لے کر گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کہ انہوں نے جو چودہ مئی کو الیکشنز کروانے کا فیصلہ چار اپریل کو صادر فرمایا تھا اس میں نظر ثانی کی جائے حکومت نے اٹھارہ دن کی تاخیر کے ساتھ الیکشن کمیشن کی اس نظر ثانی درخواست میں جو جواب جمع کروایا اس جواب میں حکومت نے بھی اس فیصلے کو ریویو کرنے کی درخواست کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سمات ہوئی سمات کے دوران کیا ہوا بہت دلچسپ رہ محق سائے معاملہ کس طرف جا رہا ہے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر سینیٹر علی زفر صاحب موجود ہیں سٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں خالد جمیل صاحب اے بین کے بیورو چیف ہیں اسلامباد کے دونوں صاحبان سے گفتگو کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے کچھ لوگ یہ چیمگویاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اب نا اہلی کی تلوار شہباز شریف کے سر پر لٹک رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو سکوپ ہے ریویو کا اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پلی لے رہا ہے اس میں کوئی زیادہ جان نہیں ہے کیا واقعی ایسا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سوالے سے کیا دلائل ہیں پہلے چلتے ہیں بیریسٹر علی زفر صاحب کے پاس السلام علیکم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بلکل آ رہی ہے صاحب آج چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کہا کہ سات رکنی بینچ بنا ہی نہیں تو چار تین کا فیصلہ کیسے ہو گیا یہ جو سارے ریمارکس وغیرہ آئے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں بہت سی قربانیاں لے کر دے کر یہاں بیٹھے ہیں ماضی کو حکومت ماضی کو حکومت کے خلاف استعمال نہیں کریں گے آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ کب تک یہ معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا جائے گا دیکھیں جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تعلق ہے وہ ان کا جو منڈیٹ ہے ان کا جو کام ہے آئین کے نیچے وہ ہے الیکشن کرانا تو مجھے تو یہ تھوڑی سی عجیب و غریب بات لگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی یہ ریویو فائل کیا ہے کہ الیکشن نہ ہوں تو وہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس چیز کا جو ہمارا منڈیٹ ہے آئین کے تحت جس چیز سے ہم قائم ہوئے ہم وہی نہیں کرانا چاہ رہے ہیں بارحال سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ضرور کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے رماز آج بھی پاس کیے پہلے بھی کیے تھے کہ آپ کو جس وقت یہ کیس کی بحث ہو رہی ہی پہلے اس میں تو آپ کو موقف آپ کا یہی تھا کہ صرف اور صرف ہمیں اگر پیسے مل جائیں اور پرسنل مل جائیں تو ہم الیکشن کرا سکتے ہیں لیکن اب آپ آ کے ہمارے سامنے موقف مختلف لے رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ اجازت ہے لینے کی ریویو جوریڈکشن میں کیا جب نظر ثانی کی درخواست ہو تو آپ کر سکتے ہیں ایسی آرگیومنٹ ایسی بحث جو آپ نے پہلے نہ کی ہو تو یہ اس قسم کے سوال ابھی ٹیکنیکل سوالات کیے جا رہے ہیں ابھی تک دو دن ہو گئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میرٹس پہ نہیں آئی کہ وہ الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتے ہیں پہلی جو ججمنٹ کی عدالت کی جس پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ چودہ تاریخ الیکشن ہوں گے اس ججمنٹ میں کیا خرابی ہے کیا غلطیاں ہیں کیا اس میں ایسی آئینی شک ہے جو کہ اس پہلی ججمنٹ میں نہیں دیکھی گئی اس بحث پہ ابھی تک نہیں پہنچے وہ تو برحال فیصلہ عدالت کے کرنا ہے لیکن میرا جو موقف اپنا پرسنل ہے اور جو پیٹیرے کی حرصے ہم نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ریویو جو ہے 99 فیصد ریویوز ڈسمس ہوتے ہیں ریویو کی سکوپ جو ہے نظر ثانی درخواست کی سکوپ بڑی نمیٹیڈ ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ آپ یہ دکھانا پڑتا ہے کہ پہلا فیصلہ اتنا غلط ہے اتنا غلط ہے کہ وہ اس کو کوئی بھی جو عدالت ہے وہ نہیں مان سکتی اور اس کو ختم کرنا پڑے گا جب تک یہ نہ دکھایا جائے تو نظر ثانی کی درخواست سکسیسفل نہیں ہوتی وہ کامیاب نہیں ہوتی لیکن دوہزار جو آج حوالہ بریشتر صاحب آج جو حوالہ دیا گیا کہ دوہزار پندرہ سولہ میں غالباً جو تلور کے شکار کے حوالے سے تین زیرو کا تین صفر سے فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر پابندی کے حوالے سے بات کی تھی پھر اس کا ریویو کیا گیا اور وہیں پر ہمیں معلوم ہے کہ جو آتھر آف دا جیجمنٹ تھے وہ جسٹس قاضی فائزی ساتھ ہے اور پھر وہاں سے ایک معاملہ شروع ہو گیا تو ماضی میں ایسی مثالیں تو ہیں کہ یونانیمس ڈیسیشنز جو ہیں ان کو بھی ریویو کیا گیا ہے یہاں پر ہمارے سامنے جو جی 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 میں سن رہا ہوں آپ تو یہاں پر جو ہمارے سامنے معاملہ ہے کہ جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس قسم کی وائبز آتی ہیں کہ نئے گراؤنڈز نہیں لے سکتا الیکشن کمیشن آف پاکستان 3-0 کا فیصلہ تھا do you think there is a chance کہ کسی جو نئے گراؤنڈز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان اٹونی جنرل آف پاکستان وہ عدالت کو کنونس کر پائیں گے کہ ان کا جو چار اپریل کا فیصلہ تھا چودہ مائی کے انتخابات کے حوالے سے اس کو تبدیل کر لیا جائے دیکھیں جہاں تک تو تعلق ہے عدالت کے فیصلے کا وہ تو عدالت کے ہیں خود ہی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے آئین اور کانون کے مطابق ہم تو ایک اپنی آپشنز دے سکتے ہیں وکیل کی حیثیت سے اور میں تو کیونکہ اس کیس میں انڈرولڈ ہوں تو میرا تو موقع بڑا کلیرلی یہی ہے کہ ایسی کوئی بات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کی کہ ایسی کوئی آرگومنٹ یا بحث اپنی پیٹیشن میں نہیں لکھی جس کے بنا پر یہ نظر ثانی کی ترخواست یہ تو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے جی فائنلی مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ جو آرٹیکل دو سو چار ہے توہین عدالت کیونکہ فیصلے پر توعمل درامت نہیں ہوا چودہ مائی کا چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال نے جو خطاب کیا تھا لہور میں فیلیٹیز ہوتل میں وہ خطاب کر رہے تھے وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی اس کے بعد ایک اور کیس کے دوران جو ان کے ریمارکس تھے جہاں پر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب ججمنٹ فائنل ہو جائے گا یعنی کہ ریویو پر فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ مرحلہ آنے والا ہے جہاں پر اس فیصلے پر جو عمل درامت نہیں ہوا اس کی وجہ سے آرٹیکل دو سو چار توہین عدالت کی کاروائی کاف جو ہے وہ آغاز ہوگا اور ممکنہ طور پر اس کی زد میں کون کون آ سکتا ہے جی بالکل دیکھیں میری نظر میں تو اب ہی اس کا یعنی کنٹیمٹ تو بن گئی ہے چودہ تاریخ کا فیصلہ تھا وہ اسٹی آرڈر نہیں تھا صرف ریویو فائل کرنے سے اسٹی آرڈر نہیں ہو جاتا تو کنٹیمٹ کا تو ایک جو جس کو کہتے ہیں اوفینس جو جنم ہے وہ تو ہو گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس وقت اور کس اسٹیج پہ عدالت اس کا نوکس لے کے تو کنٹیمٹ کی کاروائی کرے گی امپریشن یہی آرہا ہے کہ عدالت پہلے سننا چاہتی ہے کہ اس میں کوئی ریویو میں کوئی جائشتے نہیں ہے اگر ریویو دسمس ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر امپلیمنٹیشن بینٹ جو بنایا گیا ہے وہ پھر کنٹیمٹ کی کاروائی کرے گا اور اگر کاروائی کی تو اس میں پرائیم مستر سے لے کے پوری کابینہ اس میں ملوث ہو سکتی ہے لیکن یہ کس کو نوٹس جاتا ہے یہ عدالت کا مسئلہ ہے دو اس وقت بڑی اہم فیصلے ہوئے ہوئے ہیں ہماری عدالتوں سے دوسری کا بھی میں ذکر کرتا چلوں یہ چودہ مئی کا جو الیکشن والا سنینی کورٹ کی جیجمنٹ کی وہ تو یقینی طور پر بہت اہم ہے لیکن ایک اور بڑی اہم فیصلہ ہائی کورٹ میں دیا ہے جس کی آج دیٹیل آرڈل بھی آیا ہے جس میں میں نے یہ بحث کی تھی کہ جو پی ٹی ہے کہ اہمین ایز ہے ان کو واپس جانے دیا جائے وہ بھی فیصلہ آ گیا ہے جس میں دیٹیل میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ جا کے سیکٹری کو اپنا استیفہ واپس لے لیں اور وہ سیکٹری پابند ہے جو نیشنل اسیمبلی کے ہیں کہ وہ ان کو جوائن کرنے میں اس یہ جو سیکنڈ والی سٹیج ہے اس سے امید میں نظر آتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک ڈیالوگ شروع ہو جائے گا پارلیمنٹ میں جو کہ میں اخیال ہے ایک بڑا اہم ڈیالوگ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیالوگ کریں اور آپ بات کریں اور اپنا حل دھونٹونے سارے معاملے کا وہ شاید اس طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں سلیوشن ساکھ اور سپنٹیم کی ضرورت نہ پڑے بیریسٹر صاحب ہم ہر ساتھ رہیے گا خالی جمیل صاحب یہ جو عدالتی تحمل ہے جس کو ہم جوڈیشل رسٹرینٹ کہتے ہیں یہ دکھاتے ہو نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اس حد تک معاملات چلے گئے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں جلسے کرتے ہوئے ٹاک شوز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے فلور سے یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی عزتدار شخص ہوتا اگر کوئی غیرتمند شخص ہوتا تھا وہ استفادے دیتا مرات واپس کریں اس حد تک چلی گئی ہے حکومت اور پی ڈی ایم جماعتیں یہ آپ کو آج کی کاروائی کے بعد آپ کی کیا فیل ہے یہ جو عدالتی تحمل ہے یہ جو جو جوڈیشل رسٹرینٹ ہے یہ کب تک برقرار رہے گا دیکھیں میں علی عزیز صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عدلیہ اس وقت جو ہے کہ صرف سپریم کورٹ کی سطح کی اوپر نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر آپ دیکھیں باقی جگہ بھی دیکھیں رسٹرینٹ کا مزارہ کر رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر سیاسی محول بن چکا ہے آپ گلی محلے کے اندر اتنا اشتیال انگیزی پھیل چکی ہے کہ جس کی ہم نے نو میں کو صورتحال ساری کی ساری دیکھ لی کی صورت کیا صورتحال ہے اگر آپ حکومتی سائٹ کی اوپر پی ڈی ایم کی یا پرائم منسٹر کو سزا دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کی کھلم کھلا جو ایک خانہ جنگی شروع ہونے کا خطر ہے تو عدالتیں اس قسم کے چاہے لیجٹیمیٹ ڈیسینز گراؤنڈز موجود ہوں آئینی جواز موجود ہوں لیکن عدالتیں رسٹرینٹ کا مزارہ کرتی ہیں جن فیصلوں کے نتیجے میں معاشرے کے اندر بگاڑ یا انتشار یا خانہ جنگی پیدا ہو سکتی ہو تو اس سے گریز کیا جاتا ہے اور یہ جو آج لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ آیا ہے اور اس میں پہلے یہ بات کی جاری تھی کہ سپیکر خود جو ہے وہ دو دفعہ موقع دیں گے ارکان اسمبلی کو جو بہتر ارکان اسمبلی ہیں لیکن آج اب ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے تو اس کے لاس پیرا گراف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر رکن اسمبلی خود بھی تحریری طور کی اوپر سیکرٹری نیشنل اسمبلی کو یہ خط لکھ دے کہ ہم اپنا سطیفہ واپس لے رہے ہیں تو پھر سیکرٹری باؤنڈ ہوگا کہ وہ فسیلیٹیٹ کریں ان کو ایوان کی کاروائی میں شامل ہونے کے لیے یعنی کہ وہ ممبر ہوں گے تو یہ جو راستہ ہے اس میں سپیکر نیشنل اسمبلی کی جو انا یا ان کا تھوڑا سا فیس سیونگ ان کو بھی مل گئی ہے اور یہ بھی لکھ کر دیں گے تو واپس جا سکیں گے اور اس سے وہ اگر پارلیمانی سطح کی اوپر مذاکرات کا راستہ کھلتا ہے تو وہ سی وہ سیاسی جماعتیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی پارلیمان کی فورم کی اوپر شاید وہ بھی بیٹھ جائیں گے اور ایک کوئی راستہ نکل سکے گا دوسرا کورٹ کے اندر کا جو محول تھا وہاں پر بھی چیف جسزہ پاکستان نے بڑے واسع الفاظ میں کہا اور نے کہا کہ دیکھیں یہ دو منٹ کا کیس تھا اس کے اندر کوئی لمبی چھوڑی بات نہیں ہے سکوپ پہ آپ بہت سی چیزیں ایف اینڈ برس نکال رہے ہیں اور ان نے کہا کہ الیکشن کمیشنر پاکستان کہ اپنے وکیل کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا ہے کہ سکوپ کہا تھا کہ کیا انیس سو سنتالی سے لے کے اب تک ون ایٹی فور تھری یا سیونٹی تھری کے بعد ون ایٹی فور تھری اگر آیا ہے تو کیا یہ سارے کے سارے کیسز آ جائیں گے یا اس کا سکوپ کیا ہے تو اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل خود جو ہے کلیر نہیں تھے اس لیے ایک آ گیا کہ آپ اس رف نہ جائیں الیکشن کمیشن کے وکیل یا یہ لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ رویو کو کنورٹ کنوانا چاہ رہے تھے کہ اپیل کے اندر تاکہ وہ جو انہوں نے آلڑی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے ایک ترمیم کی ہوئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجرز روز کے اندر وہ تاکہ ایک امپلیمنٹیشن کا جو پراسس شروع ہو جائے اور پھر یہ کہہ سکیں گے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کروا ہے سپریم کورٹ نے اس طرف آنے سے بالکل انکار کر دیا ہے ابھی معاملہ جو ہے وہ صرف اس چیز کا ہے کہ الیکشن کمیشن اب پاکستان نے خواہی جکم مارچ کا فیصلہ ہو یا چار اپریل کا ہو اس کے اوپر سو فیصد عمل کر لیا تھا صرف ایک پرسنٹ رہ گیا تھا کہ الیکشن ہونا تھا باقی تمام پراسس کمپلیٹ ہو چکے تھے اور پھر الیکشن کمیشن میں خود اس فیصلے کو مجھے بریسٹر صاحب ایک سوال پوچھنے کی اجازت دیں بریسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ تو جو بھی شخص آئین اور قانون کے معاملات کو دیکھتا ہے ہم لکھنے والے بولنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو معاملہ کے پنجاب اسمبلی کو وست جنوری میں تحلیل کیا گیا ہم مائی کے مہینے کے آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ معاملہ نمٹا دیا جاتا ودن نائنٹی ڈیز آپ کی کسی عدالت سے یہ فیصلہ آ جاتا کیونکہ حکومت نے پہلے دن انٹینٹ ظاہر کر دی تھی جب گورنر پنجاب علیہ الرحمان نے اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط نہیں کی اس دن پتا چل گیا تھا حکومت موڈ میں نہیں ہے نوے روز میں الیکشنز کروانے کے تو یہ جو عدالتیں ہیں انہوں نے اس سارے معاملے کو دو یو تنک کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوئی اور اسی کی وجہ سے پھر نو مہی کے واقعات کی نوبت آئی جی نہیں دیکھیں جہاں تک تو عدالتی کاروائی ہے وہ تو بڑی سویفٹ تھی بڑی دے ٹو دے ہیرنگ ہوئی تھی تو اس حد تک تو بلکل کسی عدالت کو آپ کسی قسم کا ذمہ دارنی شاہ سکتے بھی لے گا لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب عدالتی سامنے کیس جائے تو ہائے کو سننا بھی پڑھتا ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سنے بغیر ایک دن میں فیصلہ کرتے اور یہ چونکہ اس میں آئینی تشریف تھی اور بڑا اس میں فنڈیمنٹل رائٹس انبالت ہے تو عدالت نے پھر بھی جو تا ٹائم دیا وہ شورٹس پوسیبل ٹائم تھا اس لیے عدالت کو بلیم نہیں کرتے لیکن مسئلہ یہاں آیا پرابلم یہاں آ گیا وہ آیا جب یہ چودہ مئی گزر گئی یہاں چودہ مئی کے قریب قریب ہوئے اور ایمپلیمنٹیشن بینچ جو ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا جو فیصلہ تھا چودہ مئی والا یہاں سے میرا خیال ہے کہ جو لوگ نہیں چاہتے اومد جو الیکشن نہیں چاہتی ان کو ایک کانفیٹنس مل گیا اور وہ پھر باقی ججمنٹس بھی جو تھیں باقی آرڈرز بھی جو تھے کوٹس کے ان کو پھر ریجیکٹ کرنا شروع ہو گئے یا نہیں ماننا پسند کیا نہیں ماننا اس قسم کا ایٹیٹیٹ آ گیا یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایشو آیا ہے لیکن انیشلی کوئی ڈلے نہیں تھا صحیح بہت بہت شکریہ بریسٹر علی زفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے سان تحریک انصاف میں جو ڈیفیکشنز ہیں کیا یہ معاملہ تھم گیا اس میں مزید تیزی آئے گی کون کون سے رہنما ہیں جو نیا سیاسی آشویانہ تلاش کر رہے ہیں کون ترک کر رہا ہے سیاست اس کے حوالے سے کیا گرمہ گرم خبریں ہیں شہر اقتدار میں آفٹر دی بریک پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایک کے بعد ایک چھوڑتے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو یا سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کرتے ہیں یا کسی اور سیاسی پلٹ فارم پر جانے کی بات کرتے ہیں فواد چودری صاحب ان کے بارے میں اطلاعات اب یہ کنفرم ہو چکی ہیں کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں بہت سارے رہنماوں نے چھوڑا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخر یہ ضمیر جو ہے وہ ایک ایک کر کے اب کس طریقے سے جاگ رہا ہے کورس کیا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ریاستی جبر اور حکومتی جبر کے تحت لوگوں کے ضمیر ضمیر کو زبردستی جگایا جا رہا ہے کیا معاملہ ایسا ہی ہے کیا جو لوگ سیاست کو ترک کر رہے ہیں کیا وہ اب ہمیں کسی سیاسی پلٹ فارم پر نظر نہیں آئیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر آباد کہہ دیں گے کیا ان کی منصوبہ بندی ہوگی کون ان سے ملاقاتیں کر رہا ہے کون کنمنس کر رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے شیخ اپورا سے صاحب زادہ میاں جلیل احمد شرکپوری ہمارے ساتھ ہیں لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے نو مائی کے واقعات کے بعد عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا السلام علیکم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی والیکم السلام جی صاحب مجیب بتائیے آپ کو کس نے کنمنس کیا کہ پاکستان تحریک انتحریک انصاف کو چھوڑ دینا چاہیے دیکھیں جو میرا ذاتی معاملہ ہے وہ تو بالکل بھی کسی نے مجھے کنمنس نہیں کیا نو مائی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد طبیعت کی اوپر ایک بوجھ آیا اور بالکل طبیعت آفشٹ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور چونکہ میں پرسنلی اس ایشو کے اندر انوار رہا ہوں عدم اعتماد کے جب معاملات ہوئے تھے تو بالکل تحریک انصاف کی اپنی نلائکی تھی کہ اپنے بندے مینج نہیں کرتے میں تو خود اس کا وٹنس ہوں اور اس میں میں کوشش کرتا رہا کہ اپنے بندوں کو راضی کیا جائے کسی نے کیا ہی نہیں ہے اور پھر خان صاحب نے جلسوں کے اندر میلتری کو پر ڈالنا چکا رہا تھا یہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں یہ جو میر جعفر میں صادق ہوتے ہیں دیکھیں میں یہ دوستوں میں باتیں کرتا تھا اس وقت بھی کہ جب آرمی چیپ بیٹھا ہے وہ بھلا خود تعمل اور صبر بھلا بندہ بھی ہو اس کے جونیر نیچے برگیڈی اور کرنل بیٹھے ہیں وہ ہی کہیں گے جناب یہ کیا روز پک پک لگائی ہو یامیت کا علاج کرتے ہیں تو یہ چیزیں غلط ہو جائیں گی لیکن وہ ساہر ہے پھر میرے جیسے بندے کی بات سن کے اگلے کہتے ہیں جو نہیں نہیں چھڑوں پر ایسی کیوں گے لگا رہتی ہو اب چلتے 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 یہ حالات ہو گئے کہ پورے قوم کے اندر خان صاحب نے جب بات ڈال دی کہ ملٹری جیسے ہماری کتو باروں تو بھی لگا خلط ہے اور دشمن ہے ہم نے نہیں کیا اپنی تھی ادمی اعتماد میں مجھے ثابت کر دے کہ ایک پرسٹ بھی رول تھا لیکن آپ نے یہ فیصلہ نو مہی سے پہلے کیوں نہیں کیا دیکھیں نو مہی سے پہلے تو وہ بیٹ جو بیانیا تھا جس کو میں تنقید کرتا تھا اس کا کوئی بیٹ امپیکٹ عملی طور پر ایسا نہیں آیا تھا اور یہ تھی آنس جیسے ہوتی ہے کہ صبح ٹھیک ہو جائے گا کل ٹھیک ہو جائے گا نو مہی کا جب یہ واقعہ ہو گیا تو تو زائر دل دمک بند ہو گیا یا یہ ہو گئے کیا یہ وہی جو خاص ہم نے خام کا باتیں بنا دی تھی اب ہمارے بچے فوجی گاڑی دیکھتے ہیں فوجی یونیفارم کو روڑے ماننے شروع کر دیئے اور فوجی ملاکل جلانے شروع کر دیئے پھر یہ گئے گا بیٹی بیش بار جگوں کے اوپر تو ایسی سوچ کیسے بن گئی ایسی سوچ کس طریقے سے ہو گیا تو یہ خاصات بلندر کا سارا تو پھر مجھے تھا کہ جب میں کئی جگہ مختلف ایشوز کے اوپر خاصات باتیں کرتے تھے اور وہ باتیں سنتے تھے مسکراتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے تو پھر نو مہی کے بعد مجھے پھر یہ پرابلم ہو گیا کہ یا ایسے بندے سے ہم نہیں چل سکتے جسے نے ہمیں بند گلی بھی جلال علاقے کر دی ہے اور اپنی پاگ افواج کے خلاف بندوں کو کھڑا کر دی ہے اگر پاگ افواج کا احترام ختم ہو جائے گا تو تفض گن کرے گا ہمارا صحیح اچھا آپ نے آپ نے جو پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کیا تھا اس وقت آپ کا موقف آپ کا یہ تھا کہ نواز شریف جو ہیں انہوں نے پاگ فوج کے خلاف بیانات دیے تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی آپ کا یہی موقف تھا تو آپ کے موقف میں ہمیں ایک کنسسٹنسی تو نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ میاں محمد نواز شریف کی طرف نہیں جائیں گے نواز شریف صاحب سے بالکل میں اقتلاع علاہ رہ رکھتا ہوں ارتدراز سے اور میرا ڈیفرنس وہ اپینین ہے اس وجہ سے میں تو نواز شریف صاحب کے ساتھ میرا اتفاق رہے انہوں نے کا کوئی امکان نہیں ہے آجہ مجھے فائنلی یہ بتا دیجئے گا کہ خبریں چل رہی ہیں کہ جھانگیر ترین صاحب انہوں نے لاہور میں ڈیرے جمالی ہیں اور ان کی کوئی پندرہ بیس لوگوں سے جو پاکستان تحریک انصاف کو یا تو چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں کیا صورتحال بن رہی ہے فوروڈ بلوک بنانے کی بات ہو رہی ہے within the party یا پھر پاکستان تحریک انصاف میں بغاوت ہو رہی ہے کوئی نیا پلیٹ فارم لانچ کیا جا رہا ہے یا پھر کسی اور سیاسی جماعت کی طرف روخ کرنے کا ارادہ ہے دیکھیں جانگیر ترین صاحب کا سن دیا لیکن میرے ساتھ تو کوئی ابھی نہ رافتہ ہو اچھا آپ کی ملاقات نہیں ہوئی یہ نہیں نہیں میرے ملاقات ہوئی ہے لیکن وہ ایک منجھے ہوئے آدمی ہے ایک کام پہلے بھی کرتے رہے ہیں ایک اچھی طرقیت کے آدمی ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں یا عوام کے لیے قرآن مائکہ بائس بنیں تو میں بھی وہ کوئی اچھا پلیٹ فارم بنائیں لیکن ابھی تو مجھے کوئی پورا پتہ نہیں ہے یعنی آپ کا ارادہ ہے ان سے ملاقات کا نہیں اگر وہ بھلائیں گے تو میں ضرور ملوں گا مجھے تو ان سے کوئی ایزیٹیشن نہیں ہے لیکن فیلہ آپ تو نہ انہوں نے بھلا ہے نہ مجھے کوئی پتہ ہے کہ وہ کہاں تھی برما ہے اور کوئی رابطہ میرا نہیں ہے آٹھ مارچ دو ہزار بائیس سے چوبیس مائی دو ہزار تئیس تک آپ کے اوپر کوئی مقدمات ہوئے آ نہیں جی محفوظ رہے ہیں آچھا آپ محفوظ رہے ہیں سوری مجھے آپ کی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی تھی آپ محفوظ رہے ہیں اور ابھی تک جو ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو وہ محفوظ ہاتھوں میں پہنچ رہے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی پہلے سے درج مقدمات ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی نہیں اور یہ شکریہ بہت بہت شریک جلیل شرکپوری صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے خالی جمیل صاحب ذرا یہ بتائیے گا کوئی کلی کے شیری مزاری جو ہیں جب انہوں نے چھوڑا اس وقت ہمیں پتہ لگا کہ تحریک انصاف کو آج بہت بڑا دھچکہ لگا ہے اور پھر اب فواد چودری صاحب ایک کے بعد ایک لوگ چھوڑ رہے ہیں کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کیا آپ کے پاس خبریں ہیں کون کون اس لائن میں اس وقت لگا ہوئے ہیں لیکن پبلک پرسپشن تو ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو درستہ لگا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جس انداز کے اندر سٹریٹمنٹ پڑھ کے پارٹی کو چھوڑ رہی ہیں شیری مزاری ہوں یا فواد چودری کے بارے میں بھی کھا جا رہا ہے وہ اسی قسم کا سٹریٹمنٹ دیں گے عامر کیانی نے بھی عمران خان پی ٹی آئی کے خلاف نہیں بلکہ کہا فیملی کے لیے میں یہ کر رہا ہوں اور جو یہ چیزیں ہیں یہ بنیادی طور کی اوپر جو اس وقت ریاست پاکستان کے اندر بلخصوص حکومت اور حکومتی اداروں کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر بڑا زوردار تماشا ہے ان کو کہ آپ اپنی فیملیز کی عزتیں بچانے کی خاطر سیاست سے کنارہ کشی کر رہے ہیں اب یہ جو ساری سچویشن ہے دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں ابھی کچھ اور لوگ بھی اسید عمر کے بارے میں بعض لوگ کا خیال ہے وہ بھی شاید اس قسم سیٹیمنٹ دے سکتے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک چیز ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں اور خاص ہو وہ لوگ جو یہ چیزیں ساری منیج کرتے ہیں جنہوں نے فاطمہ جنہ کو گالی دی اور غدار کہا آج وہی جنہ کے نام کے اوپر یہ سب کچھ باردار ڈال رہے ہیں دوسری سیاسی جماعت کے خلاف اور آج بھی جنہ کا نام زندہ ہے جنہوں نے بھٹو کو غدار کہا بھٹو کو فانسی پہ چرا دیا بھٹو کا نام آج زندہ ہے لیکن وہ لوگ آج نہیں ہیں وہ سوچ نہیں ہیں جنہوں نے نواز شریف کو ارریلیونٹ کر دیا نہ اہل کر دیا آج وہی مفرور نواز شریف ملک سے باہر بیٹھا پورے مملکت خدادہ پاکستان کے معاملات کو چلا رہا ہے تو اس لیے سیاسی جماعتیں ایسے ختم نہیں ہوتی سیاسی جماعتیں ایک سوچ ہوتی ہے فکر ہوتا ہے نظریہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے لیڈرشپ اس کو نکالنے کے لیے آپ کو خدمت کرنی پڑتی ہے آپ کو سرو کرنا پڑتا ہے آپ کو ڈلیور کرنا پڑتا ہے یہ کنڈے جو ہے سیاسی جماعتیں ختم نہیں کر سکتی تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا بہت بہت شکریہ خالد جمیل صاحب بہت ہی اہم نکتہ کہ سیاسی جماعتیں تو ایسے ختم نہیں ہوتی سیاسی جماعتیں قائم رہتی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف جس کو لارجلی یہ کہا جاتا ہے کہ ون مین شو ہے اس کے سنٹر میں عمران خان صاحب ہیں سب اس کے اردگرد ہیں اور یہ اب بہت اہم سوال ہے کہ لوگوں کے چھوڑنے کا سلسلہ تو ہو گیا عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ختم ہوگا کہ نہیں ناہلی کی تلوار ان کے اوپر لٹکی ہوئی ہے یا نہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے حوالے سے جو بیانات حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ان کے اوپر عملی اقدامات ہوں گے یا نہیں یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب اب جاننے کے لئے کوئی بہت انتظار نہیں کرنا پڑے گا آپ اور ہم یہاں پر موجود ہیں اس سارے معاملے کے اوپر نظر رکھیں گے انشاءاللہ کل آپ سے پھر اسی وقت ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ